بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین بیمار ہو گئے تو بی بی فاطمہ نے یہ منت مانی کہ میرے بچے تندرست ہو جائیں تو میں تین روزے رکھوں گی اللہ پاک نے شفاہ عطا فرمائی دونوں شہزادے صحت مند تندرست ہو گئے تو بی بی فاطمہ نے روزہ رکھا ساتھ مولا علی نے بھی روزہ رکھا اور شہزادوں نے بھی روزے رکھ لی سامائن ہم نے منت ماننی ہو تو کوشش کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ کوئی آسان سے آسان چیز مل جائے منت بھی مان لیں لیکن چیز بھی کام بھی بہت آسان سا ہو تو پھر رب بھی ہمیں ہمارے ارادوں اور نیت کے حساب سے ہی نواز اب مولا علی نے روزہ رکھا ہوا ہے بی بی فاطمہ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دونوں شہزادوں نے بھی ساتھ روزہ رکھ لیا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آج میرے شہزادوں کا بھی روزہ ہے میں تھوڑے سے جوہ لے کے آیا بی بی فاطمہ نے وہ جوہ چکی میں پیسے پھر ان کا آٹا گوندہ اور روٹیاں پکائیں این افتاری کے ٹائم جب کھانا سب کے سامنے آ گیا جب ہمیں انتظار ہوتا ہے نا کہ ہم وہ سائرن بجے یا اعلان ہو افتاری کا روزہ کھلنے کا تو ہم فوراں سے کچھ کھائیں این اس ٹائم پر دروازے پر بکاری آ گیا آواز لگائی میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کو کچھ دو حضرت حسین سب سے چھوٹے تھے فوراں سے اٹھے شہزادوں کی عمر اس وقت سات سال آٹھ سال کے لگ بھگ تھی حضرت حسین علیہ السلام فوراں سے اٹھے کھانا لے کر گئے اور باہر بکاری کو دے دیا خود گھر والوں نے کھجوریں کھائیں پانی پیا اور روزہ کھول لیا پھر سو گئے اگلے دن صبح پھر اٹھے پھر کھجوریں کھائیں پھر پانی پیا اور روزہ رکھ لیا دوسرے دن پھر حضرت علی کرم اللہ وجہو تھوڑے سے جوہ لے کر آئے بی بی فاطمہ نے ان کو چکی میں پیسا ان کا اٹھا گوندا اور پھر این افطاری کے ٹائم اب میرے مولا کے رنگ دیکھئے کہ جب وہ عزمانے پر آتا ہے تو اپنے بندوں کو اپنے پیاروں کو کیسے کیسے عزماتا ہے یہ اس رب کی شان ہے افطاری کا وقت آیا روٹیاں سامنے رکھی گئیں کھانا سامنے رکھا گیا دروازے پر دستک ہو گئی دروازے پر بکاری آ گیا آواز لگائی اے نبی کے گھر والو میں بھوکا ہوں اور یتیم بھی ہوں مجھے کچھ کھانے کو دو دو دن سے بچے بھوکے ہیں روزے سے ہیں روٹی نہیں کھائی لیکن ماں کیا تربیت کر رہی ہے ماں کا کہنا ہے بی بی فاطمہ فرما رہی ہیں بچوں یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں لگایا کرتے جاؤ اپنا کھانا دے آؤ اب جو بچوں والیاں ہیں وہ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ بچہ ایک رات بھی بھوکا سو جائے تو ماں کو نید آتی ہے ماں کو سکون ملتا ہے اور اگر رات کے دس گیارہ بجے بھی بچہ ناراض ہو جائے کہ میں نے آج شوارما ہی کھانا ہے یہ روٹی نہیں کھانی تو باپ تڑپ جاتا ہے فوراں اٹھ کے جو مانگ رہا ہے بچہ وہ لا کر دے دیتا ہے لیکن یہاں شہزادوں کی تربیت کی جا رہی ہے انہیں کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے دوسرے دن بھی سب نے کھجوریں کھائیں پانی پیا اور روزہ کھول لیا پھر تیسرے دن سب اٹھے کھجوریں کھائیں پانی پی کر پھر تیسرا روزہ رکھ لیا تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا حضرت علی کہیں سے پھر تھوڑے سے جوہ لے کر آگئے جب کھانا پکایا گیا روٹیاں بنی افتاری کا ٹائم آیا سب کے سامنے کھانا رکھا گیا تو کیا ہوا دروازے پر پھر دستک ہو جاتی ہے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اے نبی کے گھر والو میں بھوکا ہوں اور مسکین ہوں پکانے والا اور دینے والا کوئی نہیں ہے مجھے پیٹ بھر کے کھانے کو کچھ دے دو آج پھر ایسے ہی کیا گیا کھانا اٹھا کر اس مسکین کا پیٹ بھر دیا گیا اور سب گھر والوں نے تیسرے دن بھی کھجوریں کھا کر پانی پیا اور روزہ کھول لیا جب تیسرے دن مولا علی فرماتے ہیں کہ بچوں سے نکاہت کی وجہ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہو اپنے شہزادوں کو پکڑ کر مسجد میں لے کر گئے یہ دو جہان کے شہزادیں ہیں جب مسجد میں داخل ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جیسے انہی کے انتظار میں بیٹھے تھے مسکر آئے اور فرمانے لگے اے علی میرے پاس جبریل آئے تھے تیرہ تین دن کا حال بیان کر گئے ہیں تیرہ تین دن کے عمل سے تیرہ رب بھی خوش ہو گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو گئے سبحان اللہ یہ شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی یہ کوئی حدیث نہیں ہے نہ ہی کوئی آیت ہے لیکن میرا عقیدہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بات ہو رہی ہو کی جا رہی ہو یا سنی جا رہی ہو آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو وہی قبولیت کا لمحہ ہے وہی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں تب مانگ لیجئے رب سے جو جو آپ نے مانگنا ہو میری بہنوں بچوں سے پیار محبت کرنا اپنی جگہ پر لیکن اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی رزق کا احترام سکھا دو روٹی کا احترام سکھا دو پاس روٹی پڑی ہو تو وہ کبھی مو نہ بنائیں اپنے بچوں کو اتنا ٹرینڈ کر دو کہ روٹی کی پلیٹ سامنے ہو تو کبھی وہ اس کو پرے نہ کھسکائیں ان کے ذہنوں میں ان کے دلوں میں یہ بات اچھی طرح سے پکی کر دیں بٹھا دیں کہ وہ پاک پروردگار رزق کی بے حرمتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا وہ رب کائنات جو اس کے دیئے ہوئے رزق کی ناشکری کرتا ہے بے حرمتی کرتا ہے تو اس پر رزق کے دروازے تنگ کر دیتا ہے رزق چھین لیتا ہے لیکن اگر یہی چھوٹے چھوٹے بچے جو سامنے رکھا جائے جو رزق ان کو دیا جائے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں تو رزق کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں رزق بڑھا دیا جاتا ہے مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سامین باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں ہماری ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامین باب علم کی ویڈیوز صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو بہت خوش رہیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ